بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آلوگوں بھی بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے جو اشیاء ہمیں درکار ہیں اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاس لے کے وہ کٹ لی ہے ایک ٹماٹر کٹ لیا ہے دو ہری مرچے لے لی ہیں ہرا دھنیا تھوڑا سا لیا ہے دو میڈیم سائز آلو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لی ہیں اور 300 گرام ہم نے پھول کو بھی لے لی تھی اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور مسالوں میں ہمیں ہاف ٹی سپون نمک چاہیے ہاف ٹی بل سپون لان مرش پاورڈر وان ٹی سپون ہلدی پاورڈر وان ٹی بل سپون زیرہ وان ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر وان ٹی بل سپون ہشت میتھی اور وان ٹی بل سپون گرم مسالہ تو آئیے شروع کرتے ہیں مرانا ایک پہن میں ہاف کپ آئل لے کے ہم نے اس میں انیان تال دیا ہے اور اس کو گولڈن براؤن ہمیں ساتھ پھائی کر لیں گے کیاس گولڈن براؤن ہو گیا ہے ہم اس میں دو سمچ ادرک لسن کا پیسٹ کر جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جھن جائیں گے اب اس میں ہم نمس دال دیں گے لال میچ ہلدی زیرہ اور دھنیا پاورڈر سارے مسالے ڈال کے ہم ہم اچھی طرح سے بھول لیں گے سرم اپنے سلو رکھنا ہے تاکہ مینہ کے مسالے جل نہ جائیں اب اس میں تماتر اور ہری میچیں ڈال دیں اس کو پانچ پلیٹ کے لیے بلکل لو پلیٹ میں لٹ سے پورٹ دیں گے تاکہ یہ سارہ مسالہ اچھی طرح سے یق جان ہو جائیں مطالع بھون کر ٹیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں کٹے ہوئے آلو آٹ کر دیں گے اور ان کو مسالے میں اچھی طرح سے بھون لیں گے آلو کو ہلکا سامنے بھون لیا ہے اس میں کبھی غو بھی آٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے غو بھی ہمیں سارے مسالوں کے ساتھ بھون لیا ہے اب ہم اس کو لٹ سے پانچ سے دیس میرے کے لیے کور سائے دیں گے اور یہ دیکھیں گو بھی ہماری بہتکل بڑی اچھی پیار ہو گئی ہے اور سیپریٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر اب ایچ امچ گرم مسالہ ڈال دیں ایچ امچ میتھی ڈال دیں اور تھرہ سہارا دنیا ڈال دیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے لٹ سے کور دیں گے اور یہ ہماری ڈش فائنلی تیار ہے اس کو میں ڈش میں سرف کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ آلو گو بھی کی فائنل پریزنٹیشن ہے بہت ہی مزیدار یہ ڈش بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں یا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فیڈبیک سے ضرور مجھے اگار کریے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ